جب تک دل ٹوٹے گا نہیں دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی سیب کا سر کا ایک چمچ اس میں ایک لیمو نچوڑے اور پھر ایک چھوٹا چمچ شکر ملا کر دن میں کم از کم دو مرتبہ استعمال کریں تو یوک ایسڈ ختم ہو جاتا ہے مغز دنیں، سونف اور مصری تینوں ہم وزن لے ان کو پاودر بنا کر گھر میں رکھیں آدھی چمچی صبح، آدھی چمچی شام کھانے کے بعد دو چار مہینے تک استعمال کریں نظر کے لیے بہترین ہے خالق کے ساتھ عدب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ عدب کا خیال نہ رکھے آنر کے چھلکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجک اور پرانی خانسی ختم ہو جائے گی اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کیسا تیمت کرو یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتداد برائیوں سے بچ سکتا ہے چالا کی اور دھوکے کی فکر مت کرو اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں عیزہ پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھانسا رہا ہے کنوہ کھودنے والے کنوے میں گر جاتے ہیں کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو اگر ساری رات نفس سراخ میں رکھ کر سونے کا ارادہ ہے تو یہ نسخہ کھاؤ ایک میں دن نکل آئے گا لیکن ہتھیار ڈھیلا نہیں ہوگا ہڈی جیسا مضبوط اور سخت رہے گا آدھا کلو دودھ میں پانچ لونگ تین بادام دو چمت شہد لونگ اور بادام پیس کر دودھ میں مکس کر کے کھانے کے ایک گھنٹے بعد دودھ پی لے اور پھر کمال دیکھے سونف دیسی اجوائن میٹھا سوڑا انار دانا چینی ایک چھٹانک لے مندرجہ بالا سب چیزیں باریک پیس کر پیکہ بنا لے صبح نہار منحی ایک چھٹکی پانی کے ساتھ لے گرمی جگر اور ناف کے لیے ایک سیر نسخہ ہے اگر پیٹ میں شدید قسم کا درد ہو پسا ہوا کالا نمک چنے کی مقدار کے مطابق نیم گرم پانی میں ڈال کر پیئے آنشا اللہ درس آرام علف جائے گا گناہ تنہائی مانگتے خاموشی مانگتے اگر انسان گناہ کے وار سے اپنی زخمی ہوتی روکی چیخ و پکار سن لے تو تڑا پٹھے گناہوں کے ریجسٹر پر کاتبین کے تیزی سے چلتے قلم کی آواز سن لے تو دہشت سے کام پٹھے بوقت گناہ شیطان کو اپنے اتنا قریب دیکھ لے تو ہوش کھو بیٹھے مگر افسوس وہ ان سب سے بے خبر گناہ کرتا چلا جاتا ہے کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتی ہیں لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں ان کو پیٹ پر لاد لوگے تو یہ پیٹ ٹوٹ جائے گی ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جا موسیقی